موسیقی السلام علیکم ایم ڈاکٹر سارا خالد ڈاکٹر آف میڈیکل ایمیجنگ اور ایم کرنیٹی وریکنگ ایز ایلٹرا ساونڈ سپیشلیس سیڈ دا خاتون جلت ہسپیٹل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان لارج پروسٹیٹ یعنی پروسٹیٹ کے سائز کا بڑھ جانا پروسٹیٹ نام کا خدود مردوں میں پایا جاتا ہے عمر بڑھنے کے سافتہ سائز میں بھی بڑھتا جاتا ہے عام طور پر اس کا جو نورمل سائز ہے وہ پچیس سے تیس کرام کے درمیان ہوتا ہے اگر تیس سے اوپر ترہ جائے اس کا سائز اس کا مطلب ہے پروسٹیٹ کا سائز بڑھ رہا ہے اور یہ آگے جو ہے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اب اگر بات کریں پروسٹیٹ کہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کا عمل کیا ہے پروسٹیٹ مسانے کے بالکل نیتے یعنی بلیڈر نیک کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے جس کے اندر سے پھر آپ کی نالی گزر رہی ہوتا ہے جس طرح آپ ایمیجز میں پیچھے چلتی ایمیجز میں دیکھ سکتے ہیں بلیڈر کے بالکل نیچے مسانے کے بالکل نیچے پروسٹیٹ پڑھا ہوا ہے اور اس نے چاروں سائیڈوں سے مسانے کی نالی کو جو ہے کور کیا ہوا میڈیکل ٹرم میں پروسٹیٹ کے سائز کا بڑھ جانا کہلاتا ہے بی پی ایز اس طرح کے علامات ہیں وہ نہیں ہوتی اب کون سے سائنس اور سمٹمز ہیں کون سے علامات ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ پروسٹیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے رات کو بار پر پشاپ آنا شاپ کی دھار دھیمی اور پتلی ہو جانا شاپ کرنے کے بعد بھی کترہ کترہ پشاپ آنا شاپ کرنے پر کسی قسم کا کنٹرول نہ رہنا شاپ کرنے کے بعد بھی اس طرح کی کیفیت ہونا جیسے مسانہ ابھی بھی خالی نہیں ہوا اور اس کی اور حاجت ہونا ذہنی انتشار کمر کے نسلے حصے میں درد رہنا جسمانی کوئی مدافعت میں کمی ہونا یہ جو ساری علامات ہیں یہ تاہیر کرتی ہیں کہ پروسٹیٹ کا سائز بڑھا ہوا ہے اب پروسٹیٹ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے کن کن شدید مشکلات کا دھہر سامنا کرنا پڑتا ہے مریض کو وہ یہ ہیں یہ جب مسانہ سے اتنا سے خالی نہیں ہوتا آپ کا مسانہ میں بہت دیر رہنے کی وجہ سے بہت سارے انفیکشنز پیدا کر سکتا ہے اس لئے فوری طور پر کچھٹر پاس کرنے کی یعنی شعب کی نالی پاس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کچھٹر کے ذریعے سے جو ہے مسانے کو خالی کیا جاتا ہے شعب کی نالی جو کہ خالی بھری رہتی ہے مسانہ صحیح طرح سے خالی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو گردے کی نالیاں آرہی ہوتی ہے اس میں شعب کافی دیر رکا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں جس کو میڈیکل ٹرم میں ہائیڈرونیفروسس کہا جاتا ہے کوئی آپسٹرکشن ہو جاتی ہے یعنی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے مسانہ صحیح جانتے خالی نہیں ہوتا اور گردے جو ہیں اس کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اگر یہ کنڈیشنز زیادہ دیر تک قائم رہے کہ شعب نہیں نکل رہا مسانے سے باہر تو گردے فیل ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے اسی لئے فوری طور پر کیسٹر کو پاس کیا جاتا ہے کہ اس میں سے شعب کو فارج کیا جا سکیں اسی طرح اگر مسانہ خالی نہ ہو اور انفیکشن کاؤز ہو تو پتھری ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے آیا وہ پتھری بلیڈر میں ہو شعب کی جو نالی ہے اس میں ہو یا گردوں میں ہو اگر پتھری ہوگی تو اس کے لئے مزید پیشنٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو درد ہوگی مسانے میں درد ہوگی کمر میں درد ہوگی اب میڈیکل ٹرم میں دیکھیں کہ پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہوا ہے اس کی کس طرح سے تشخیص کی جائے گی تو اس کے لئے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ڈی آر ای ڈیجیٹل ریکٹل اگزامینیشن جس میں انگلی کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ پروسٹیٹ کا سائز کتنا ہے اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ میں بات کریں تو الٹرا ساؤنڈ اس چیز کے لئے بہت مفید ہے اس میں پروسٹیٹ کا سائز دیکھا جاتا ہے پروسٹیٹ کا سائز کتنے تیس گرام سے اوپر تو نہیں ہے اس کے ساب میئرمنٹ پروپر میئرمنٹ کی جاتی ہے مسانے کو دیکھا جاتا ہے اس کی جتنی بھی پیثالوجیز ہیں بلیڈر کی تھکنس کو میئر کیا جاتا ہے گردے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی انفیکشن کی وجہ سے کوئی پتری بن گئی ہے اس کو اس کی نالیوں کو دیکھا جاتا ہے مسانے میں اگر کوئی پتری ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں لیب ٹیسٹ کی تو بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزی ہے یعنی بی پی ایس این لارڈ پروسٹیٹ کو دیکھنے کے لیے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا نون کینسرس ہے اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں پی ایسٹے پی ایسٹے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو اس کا سائز بڑھ رہا ہے وہ کسی کینسر کی وجہ سے تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کیڈنیز میں مسئلہ ہو رہا ہے شاپ نہ نکلنے کی وجہ سے اس کے لیے ہم یوڈیا اور فریٹینین کا لیول سیکھ کرتے ہیں کہ ان کا لیول نارمل پہ ہے یا بڑا ہوا ہے ان سب کو دیکھنے کے لیے مختلف قسم کے اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں رینل فانکشن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ ساری بیماریاں دیکھنے کے لیے کہ بلیڈر کے وجہ سے اور کون کونسی کسی سگا پہ کوئی اپسٹکشن ہے اس کو میئر کیا جا سکے اب کس صورتحال میں پیشنٹ کو فوری طور پہ علاق کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کرنا چاہیے جب نسانے کا صحیح تنا سے خالی نہ ہونا اس صورت میں کیچٹر پاس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کرے تاکہ اس کے کیچٹر پاس کرے کچھ کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کریں اس کو اپنی علامات بتائیں کہ بشاہ پہ خون آنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی وجہ سے کوئی پتری وغیرہ بن گئی ہے اس کی وجہ سے جو پین ہے وہ سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں وومیٹنگ بھی ہو پیشنٹ کو تکلیف میں جو ہے وہ وومیٹنگ آنے سٹارٹ ہو جائے اس طرح کی صورتحال میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے جس میں دیکھیں گے اگر پتری ہے تو کس جگہ پہ ہے اس کی لوگ لوکیٹ کریں گے اس کو اسی طرح یوں میں کوئی انفیکشن ہے اس انفیکشن کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے تیسٹ کرویا جاتا ہے اس طرح کے ساری علامات میں ڈاکٹر سے کنسل کریں تاکہ آپ کی فردر جو ہے وہ آگے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دیو اٹھا تھامس اپ ڈاکٹر 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 ڈا